فنلینڈ سے اپنے تمام ہم وطنوں عزیز و اکارب رفاقہ ساتھیوں دیگر زملائق و جناب محبتوں پر اسلام السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں ان ساتھیوں کا پھرہ بوصلہ اوزائی کرنا چاہوں گا جو کہ ان ممالک کی طرف روح کرتے ہیں اور یہاں پہ آتے ہیں تو ان کے لیے سب سے پہلے سٹارٹ کروں گا ایا کا نابدو و ایا کا نستینہ اللہ ہم تیری باہ بھی کرتے ہیں اور تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں کہ آپ نے اللہ پہ توقع کرنا ہے کسی بندے پہ توقع نہیں کرنا دوسری چیز گھبرانا نہیں ہے جو ڈر گیا وہ مر گیا جو گھبرا گیا وہ رہ گیا ٹھیک ہے جی ٹانگیں اپنی مضبوط رکھنی ہیں اپنے کندے بھی مضبوط رکھنے ہیں دماغ سب سے زیادہ آپ نے اپنا سٹرونگ رکھنا ہے ٹھیک ہے چونکہ یہاں پر آپ کے ساتھ وہ سارے اموشنز جو ان سے کھیل کھیلے گے جو پہلے آپ نے اپنے ساتھ نہیں کھیلا ہوگا کیونکہ یہاں پر لوگ ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں اور پری ڈپریشن بھی ہوتا ہے پوس ڈپریشن بھی ہوتا ہے پری ڈپریشن بھی ہوتا ہے پریزن ڈپریشن بھی ہوتا ہے تو یہاں پر آو wennes gechtرowanie آپ پہ پتہ لگتا ہے کہ ڈپریشن کیا چیز ہے خیر میرے ساتھ بھی تک ایسا کوئی ڈپریشن والا سینٹ ہوا نہیں ہے لیکن کیونکہ میں یہاں پہ موجود ہوں تو میں نے یہاں پہ لوگوں کو ڈپریشن میں جاتے ہوئے دیکھا ہے ڈپریشن سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے ڈپریشن میں رہتے ہوئے دیکھا ہے اور سب سے پہلے آپ کو میں نے بتایا ہے گھبرانہ نہیں ہے گھر سے نکلیں بسم اللہ ہی توکلتو اللہ لا حول ولا قوات اللہ باللہ آپ یہ پڑھ لیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کافی ہوگا جب بھی کوئی میرا بہن بھائی اس ملک کے اندر آتے ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ دو ماہ کا تین ماہ کا بجٹ ہوتا ہے لیکن آج کال چونکہ ہر ملک کے اندر ہی اس وقت جو حالات ہیں وہ نارمل نہیں ہیں نارمل سے نارمل سے بھی بلو ہیں کافی نیچے آٹکے ہیں تو ان ملکوں کے اندر سیٹل ہونے کے لئے آپ کو ٹائم لگتا ہے جب کسی ہم پاکستان میں رہتے ہوئے یا انڈیا میں رہتے ہوئے کسی اپنے فارنر ایمیگرینٹ سے جو کہ پاکستان میں ہمیں ویزٹ کرنے کے لئے آتا تھا تو ہم اسے کہتے تھے کہ ہمیں وہاں بلالو تو وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی وہاں پہ کچھ نہیں رکھا آپ یہاں پہ رہے ایکشل میں رکھا یہاں پہ واقعی کچھ نہیں ہوتا اگر آپ ساری ضربیں تقسیمیں دے کے انڈ کے اوپر دیکھ لیں تو آپ نے اگر پانچ سال بعد یا آٹھ سال کے بعد پیچھے گھر بنایا تو آپ نے کیا کمایا کیونکہ جو فیملی والے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اگر وہ تین ہزار کماتے ہیں تو ہم کو ٹیکس وغیرہ کٹنے کے بعد سترہ سو اٹھارہ سو یورو آتا ہے اور سترہ سو اٹھارہ سو یورو میں سے چودہ سو پندہ سو یورو ان کا خرچ ہوتا ہے دو تین سو چار سو یورو وہ بڑی مشکل سے مہینے کا بچاتے ہیں جو کہ بہ مشکل ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ حد دو لاکھ بنتا ہے بزنس کرنا یہاں پہ اس طرح آسان نہیں ہے جیسے پاکستان میں باقی یہاں پہ آپ کو اگر یہ ٹیکسز لیتے ہیں تو اس کے بدلے میں ٹیکسز کے بدلے میں بہت سارا آپ کو گیونٹ ایک بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا وہاں پہ صرف ٹیکسز کی بھرمار ہے اندی ریٹرن آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا باقی یہ ملک خوشحال ہیں ان کی ایکونمیز سٹرونگ ہیں یہ ان کی کرنسی اتنی جلدی نہیں گرتی ٹھیک ہے ان کے ہاں جو گروسری سٹورز کے اوپر آئیٹمز ہیں ان کی قیمتیں اتنی جلدی تنظلی کا شکار نہیں ہوتی آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پبلک پلیس ہے اور جہاں پہ جو پبلک ٹوائلٹس دیئے ہیں یہاں پہ جو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہاں پہ ٹیشن پہ یوز کیا گیا ہے پانی کا بہت کام یوز کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ہم وائرمنٹ فرنڈلی ہیں تو پانی کا کام استعمال کرتے ہیں تاکہ پانی کا زیان نہ ہو سکے جبکہ پاکستان میں جہاں پہ پانی ہے وہاں پہ اس کا بہت زیادہ زیان ہے جہاں پہ پانی نہیں ہے تو وہاں پہ اس کا فقدان ہے باقی ساری باتیں اس ویڈیو کے اندر میں کمپلیٹ آپ کے ساتھ کرتا ہوں ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھئے گا خوشحالی بھی ہے یہاں پہ ہریالی بھی ہے دونوں چیزیں ہیں سمر کے اندر بہت پیارا ویدر ہوتا ہے ہنلم کی بات کر رہا ہوں نورڈک کنٹریز ہے اور کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ زبردہ سبحان اللہ جتنے کلمات میں اللہ تعالی کی تعریف کے لیے بیان کروں اتنے کم ہیں کیمرہ میرا بھی تھوڑا ویڈیو کر رہا ہوگا چونکہ میں ساسا چل بھی رہا ہوں ساسا ویڈیو بھی بنا رہا ہوں تو یہاں پہ ٹریکس ہیں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہاں پہ ایک انڈیویجیل انسان جو کہ ایک مخلوق ہے اشرف المخلوقات ہے ٹھیک ہے اس کی بہت زیادہ قدر ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے آپ اگر روڈ پہ جا رہے ہیں اور آپ نے قدم ایک بھی قدم اپنا روڈ کی اوپر رکھ دیا ہے تو پوری کی پوری ٹریفک آپ کے لیے رک جائے گی میرے ساتھ کل یہ واقعہ ہوا کہ میں ایک جگہ پہ پبلک ریسمنٹ سیٹنگ میں تھا وہاں پہ میٹنگ ایریا تھا گیٹ ایریا تھا اور وہاں پہ صرف ایک گاڑی سیول گاڑی ٹھیک ہے جی ریڈ کلر کی آئی ٹھیک بی ایم ڈیو تھی اس میں صرف ایک اس کا باڈی گاڑ جس کے کان کے اندر ایئر فون لگا ہوا تھا اور نیسٹ ویم سے دو اس کے ساتھ صرف لوگ تھے جب مجھے بال میں پتہ چلا تو پتہ لگا کہ یہ کسی کنٹری کا پریزیڈنٹ ہے جو جس تین لوگ کے ساتھ فن لینڈ کے سنٹر کے اندر کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے آیا ہے اور ہم بھی اس کے سلام علیکم باقی یہاں پہ جب آپ آ جاتے ہیں تو آپ کو اپنے فون کے لیے پریشان ہونے کے لیے چھوٹے بچوں گا اور یہاں پہ ایسی ارونالیشنگ ہیں جہاں پہ آپ کو فون مل جائے گی اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں تو آپ کو یہاں پہ بینگیلہ بینیفٹس ملیں گے اس کے لیے آپ کو ہیلتھ بینیفٹس ملیں گے آپ کو بچوں کا فن ملے گا اس کے لیے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایسے سٹوڈنٹس آتے ہیں ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ ریچ ہوتے ہیں اور ان کو جب چھ ماہ گستر ختم کرنے کے بعد اپنی کنٹری میں جانا پڑتا ہے تو وہ یہ سارا سامان گہیں پہ چھوڑ جاتے ہیں اگر آپ پاکستان میں اس ٹیبل کو نیلام گھر میں رکھیں یا شورو میں رکھیں ہلکی بھلکی دینڈنگ پینڈنگ کے ساتھ بھی ایسے پہنری سونہ ہزار بیس ساری سٹوڈنٹس باقی یہ جنگر گرین ایری آز ہیں اور آج یہاں پہ سمر میں ٹھیک ہے یہ اپنے جو آپ کہہ لیں کہ عمر کا عادہ عصانہ رکھتے پھرتے ہیں جبکہ پاکستانی عمر کا عادہ عصان گزار دیتے ہیں اور سائکین بہت زیادہ کرتے ہیں اور سبزہ سے ان کو بہت زیادہ پیار ہے کھانے میں یہ لوگ سالات کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ویسے تو گوش کھور بھی ہیں سبزی کھور بھی ہیں تو یہ سارے خوبصورتی کے مناظر ہیں اس وقت فنلینڈ سے بہت میرے پاس الفاظ میں یہ ہے اس خوبصورتی کو بیان کر سکر صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے دنگی اندر اتنی خوبصورتی دی ہے یہ دیکھیں پانی کھڑا اس پر جنت کا کیا عالم ہو رہا ہوگا اور جنت کہ جو سات ارش ہیں جو سات اس کے تاک ہیں جو سات اس کے لیولز ہیں ان کا کیا عالم ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے یا پھر اس کا رسول بہتر جانتا ہے یا پھر اس کے پیغمبر اور صالحین جانتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحاناللہ میں آج فیملی کے ساتھ یہاں ٹائم ہوں شام کا ٹائم ہے اور تقریباً آلماس جہاں پہ سمر میں ڈیلی لوگ باہر نکلتے ہیں یہ ان کا سی سائیڈ ہے اور خوبصورت منظر ہے اس وقت بادل ہلکے 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 ہلکی ریننگ سٹارٹ ہونے کو ہے خاموشی ہے پیسفل ایریہ ہے یہاں پہ آپ کی صحت آتومیٹکلی ٹھیک ہو جاتی ہے آپ کے سارے ڈپریشن خرطم ہو جاتے ہیں آپ کے بلیڈ پریشر ہائی لو ہو جاتے لو ہائی ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے پریشان نہیں ہونا بسم اللہ ہی توکلتو اللہ اللہ سیکنڈ آپ جب بھی باہر نکلیں بسم اللہ اللہ زی اللہ یدر میں اسمیہ شئیم فی الارض ولا فی السمائی واہو السمیل علیم آپ یہ دعا پڑھ لیں تو اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی آپ کو ضرر نہیں پنچا سکتا نقصان نہیں پنچا سکتا باقی آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر ان کا انفرسٹرکچر ہمارے یہاں بھی کچھ انجریزوں کے دور کا انفرسٹرکچر موجود ہے جس کی جو آپ کہہ لیں کہ انڈ ڈیٹ ہے جو ایکسپائر ریٹ ہے وہ ختم ہو چکی ہے جو بیسٹ بیفور ڈیٹ ہے وہ ختم ہو چکی لیکن پھر بھی وہ ہم اس کو یوز کر رہے ہیں تو یہاں پہ دو چیزیں ابھی ڈیویلپ ہو رہی ہیں چونکہ یہ فن لینڈ نے بھی پچھلے ستر سے اسی سال کے اندر جو محنت کی ہے اور اس مقام تک پہنچے ہیں یہ پچھلے ایک سو ایک صدی کے اندر بھی اس مقام تک پہنچے ہیں یہ کوئی اتنے پرانے ہیں یہاں پہ ڈیویلپنگ کانٹریز نہیں ہیں لیکن انہوں نے ان ملکوں نے منتیں کی ہیں اور یہاں پہ قانون کی پاسداری ہے قانون پہ عمل درامت ہے اگر آپ چھوٹی سی بھی کوئی غلطی کرتے ہیں تو چاہے آپ پریزیڈنٹ سٹرب کے بیٹے ہیں آپ کسی برطانیہ کی کوئن کے کچھ لگتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو مافی نہیں ہے باقی کیو سسٹم ہے جہاں پہ کہ ہی پہ آپ جاتے ہیں چھوٹے بڑے بزرторы سب کے لیے لائن بنانا کتار بنانا کیو سسٹم کو فالو کرنا ضروری ہے آپ اگر ٹرافک کے رول کو فالو کریں گے آپ ٹرافک میں اگر آپ سائیکل پہ ہیں تو آپ نے سائیکل وائی لین میں جانے ہے اگر آپ واک بائے واک ہیں تو آپ نے واک بائی لین کے اندر جانے ہے اگر آپ کے پاس ٹرل ہے آپ نے ٹریلے والی لین میں جانے ہے اور ٹیکسی نے اپنی لائن کو پکڑنا ہے تو یہ کچھ یہاں کے رہن سین کے طریقے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے آپ مجھ سے پوچھیں جو چیزیں میں نے آپ کو بتانی تھی وہ میں نے کچھ نالج اپنا شیئر کیا ہے باقی صفائی آپ دیکھ لیں صفائی نصف ایمان ہے یہ ایمان والوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور جو بے ایمان ہے ان کے لیے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ایمان والوں کی چیزیں اپنائی ہوئی ہیں اور ایمان والوں کے آپ درجے ہے توٹلی کمپلیٹلی پلٹینم کوپر اور شیٹس ہیں بیلڈنگ انفرسٹرکچر روڈ انفرسٹرکچر ان کا سیوریج سسٹم ان کا پانی کا نظام ان کا گیس کا نظام ان کا الیکٹریسٹی کا نظام بالکل یونیک ہے یہ ایک بار ہے یہاں پہ کسی کی رسائیکل کھڑی ہے کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا کچھ جیز بہر پڑی ہیں کوئی اٹھا کے نہیں دیکھ جائے گا تو پاکستان سے کمپیریزم کسی صورت میں نہیں ہے لیکن چونکہ جتنے پاکستانی ہیں وہ بشمولے میرے بشمول میرے وہ یہاں پہ آکے صدر جاتے ہیں اور چاہے آپ کا کوئی جرنل کیوں نہ ہو وہ یہاں پہ آکے یہاں کے رولز کو فالو کرے گا جبکہ اگر پاکستان میں ہوگا تو اس کو پوچھنے والا نہیں ہے اسی طرح اگر ایک ایم این ایم پی ہے ایک کو تحصیل دار ہے ایک پٹواری ہے کو گرداور ہے وہ اپنے ملک اندر شاہ نشاہ اپنے آپ میں ہی وہ ایک حسدی ہے یہاں پہ وہ کسی کھاتے کا نہیں ہے چھان بورے کے برابر ہے چھان ٹکر کے برابر ہے تو باقی کاروبار بزنس دیکھنا ہے کہ یہ ایک بزنس آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ویڈیو لیندھی ہو رہی ہے کہ یہ نوکو ایک ڈرنک بیوریج کمپنی ہے جس نے اپنا ایک نیا سمر ایڈیشن لانچ کی ہے اور یہ فری ایک پوست کے اندر یہ درنک دے رہی اس میں ہلکی پنکی نیکو ٹن بھی ہے اور کیونکہ گوک کے اندر کبسی کے اندر بھی پائی جاتی تو یہ ایک بزنس آئیڈیا بھی آپ کے لئے ہے